بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نیشنل سیونگ کے ایک اور اپ ڈیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو اگر آپ کے پاس رمائی کی کمی ہے اور آپ صرف پانچ سو روپے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو نیشنل سیونگ کے ایک ایسی سکیم موجود ہے جس کے اندر آپ صرف پانچ سو روپے بھی انویسٹ کر کے اچھا خاصا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس صرف ایک لاکھ روپے موجود ہے تو آپ ایک لاکھ روپے سے اس کے دو لاکھ اٹھارہ ہزار بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیشنل سیونگ کا ایک ایسا سرٹیفکیٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت کم لوگ انویسٹ کرتے ہیں لیکن جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھا پرافٹ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ایک لاکھ کا آپ کو ایک لاکھ ہٹارہ ہزار دیا جا رہا ہے تو اس سے اچھا پرافٹ اور کیا ہوگا اور سب سے مزے کی بات یہ بھی ہے اس سرٹیفکیٹ کی کہ اس کے اندر کوئی بھی انویسٹ کر سکتا ہے کوئی کسی قسم کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے جیسے بہبوس سیونگ سرٹیفکیٹ کی بات کریں تو اس میں جو محضور افراد ہیں سینئر سیٹیزن ہیں اور جو بیوہ ہیں وہ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اور صرف اور صرف پانچ سور پیسے آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کو ملتی رہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ کی ٹھیک ہے دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ پاکستان کا ایک ایسا سیٹیفکیٹ ہے جو نیشنل سیونگ نے 1966 میں شروع کیا تھا اور اس کی جو مچیورٹی ہے وہ 10 سال کے لیے رکھی جاتی ہے اور اس میں آپ صرف 500 روپے انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ازار پانچ ازار دس ازار یعنی جتنی آپ کی کپیسٹی ہے آپ ایک کروڑ رپیہ تک اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ اس میں ڈپوزٹ کرنا چاہیں تو اس کی جو خصوصیات ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں کون کون لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں تو تمام پاکستانی اس میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے آل پاکستانی اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہاؤ ٹو پرچیز کے کس طرح سے پرچیز کیا جاتا ہے تو آپ جائیں گے نیشنل سیونگ کی اپنی ق برانچ مجود ہے گورنمنٹ کا اپنا بینک ہے شہر چھوٹا ہو بڑا ہو ہر جگہ ان کی برانچ مجود ہے آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک اپلیکیشن فارم ملے گا فارم بلکل فری ہے ٹھیک ہے بینک کا عملہ ہی آپ کو فارم فل کر کے دے دے گا ساتھ آپ کی ایڈی کار کی کپی لگے گی اگر آپ اوورسیز ہیں تو این ای کھاپ لگے گا ٹھیک ہے اس کی کپی لگ جائے گی اگر آپ اپنے بچے کے نام پر اس کو اوپر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا جو بے فارم ہے وہ لگ جائے گا ٹھیک ہوگے دوستو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کرنے کے بعد آپ سے کی وائی سی بھی مانگی جائے گی یعنی آپ کا جو سورس آف انکم ہے آپ کا جو پرافٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کون سا بزنس کرتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دینا ہوگی اس کے بعد ہے میڈ آف ڈیپوزٹ کے آپ یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کیش کے ذریعے بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں پی اڈر کے ذریعے بھی اور آپ چیک کے ذریعے بھی کیش کے ذریعے کر ہم کی کوئی لیمنٹ نہیں آپ ایک کروڑ روپے تک اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو انکیشمنٹ ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے وہ انکیشمنٹ جو ہے یعنی اگر آپ نے اس میں دس سال کے لیے انویسٹ کیا تھا اور آپ کو ایک سال کے بعد پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی پیسے واپس لے سکیں اس پر کوئی پیلنٹی تو نہیں ہوگی دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس پر کوئی پیلنٹی تو نہیں ہے لیکن اس میں ایک ایسی شرط رکھی گ ہے اکثر لوگ جو ہے انویسٹ کر کے بھول جاتے ہیں یعنی دس سال کا عرصہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو جو لوگ انویسٹ کر کے بھول جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پرافٹ ملتا رہے گا تو ان کے لیے یہ بتا دیں کہ ان کو ری انویسٹ کرنا ہوگا دوہزار دس میں یہ پلیسی چینج ہو چکی تھی تو جن لوگوں نے انیس سو چیسٹ سے لے کے اب تک جتنے بھی سرٹیفکیٹ ان کے سیل ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے ری انویسٹ کرنا پڑتا ہے دس سال کے بعد اس کے بعد دوستو اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں بہت ہی زبردست اس کا پرافٹ ریٹ ہے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو پرافٹ ریٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائیں گے تو دیکھیں جب سے یہ سرٹیفکیٹ شروع ہوا ہے تو یہاں پہ انہوں نے مکمل چارٹ بنا کر دے دیا ہے کہ پہلے سال آپ کا پرافٹ کتنا ہوگا دوسرے سال کتنا ہوگا تیسرے سال چوتھے سال پانچھے سال دس میں سال میں آپ کو کتنا پرافٹ ملے گا تو یہاں پہ مکمل ڈیٹ کریں گے تو آپ کو ایک سال کے بعد ایک لاکھ آٹھ ہزار پر دے دیا جائے گا اگر آپ دو سال کے بعد اپنی رقم نکلوائیں گے تو ایک لاکھ سترہ ہزار اور اسی طرح کرتے ہوئے اگر آپ دس سال کے لیے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو انڈ پہ ایک لاکھ آپ کا اپنا ہوگا تین لاکھ اٹھارہ ہزار آپ کو پرافٹ دیا جائے گا یعنی دوستو ایک لاکھ کے ساتھ آپ کو دو لاکھ اور اٹھارہ ہزار کا بہترین پرافٹ دیا جائے گا اگر آپ Defence Saving Certificate کے اند کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پر زکاة اور ٹیکس کی تو دوستو اس پر زکاة اور ٹیکس لاغو ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے اگر ٹیکس کی بات کریں ٹیکس جو ہے وہ فائلر کے لیے پندہ پرسنٹ ہے اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے تھرٹی پرسنٹ ہے تو زکاة جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی طرف سے ہر سال مینشن کی جاتی ہے کہ کتنی رقم پر آپ کو زکاة دینا ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ دیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کا انتخاب کرتے ہیں انویسمنٹ کے لیے تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین سرٹیفکیٹ ہے لیکن اس کی جو مچورٹی ہے وہ لمبی ہے اگر آپ لمبے عرصے کے لیے انویس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین اپریچونٹی موجود ہے جس میں آپ صرف اور صرف پانچ سور پیسے انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کچھ پوچھنا چاہے تو کمیٹ میں لازمی پوچھے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ